اسلام علیکم میں ہوں شازے بھانزادہ بیرونی سازش، امپورٹڈ حکومت، نیوٹرلز پر تنقید اور جان کو خطرے کے بعد عمران خان اب ایک نیا بیانیاں سامنے لارہے ہیں عمران خان کا دعویٰ ہے کہ انہیں ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلے عدلیہ کے بجائے کہیں اور ہو رہے ہیں تحریک انصاف عمران خان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمے پر سختنقید کر رہی ہے لیکن خود بھی اپنے مخالفین کے خلاف دہشتگردی کے مقدمے بنا رہی ہے پنجاب حکومت نے ملک وزیر داخلہ رانہ سنولہ کے خلاف دہشتگردی کا پرچہ کار دیا ہے رانہ سنولہ کے خلاف گجرات کے تھانہ انڈسٹریل ایریا میں مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے دہشتگردی اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات کے تحت مقدمہ ایک شہری کی مدعیت میں درچ کیا گیا ہے اور ان کے پرانے بیان پر درچ کیا گیا ہے اور وزیرالہ پنجاب کے بیٹے مونی صلاحی نے اس میں ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رانہ سنولہ آپ ہمارے وزیر آزم عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے ہو آپ کے خلاف پاکستانی عوام نے سچا مقدمہ بنایا ہے گرفتاری انقریب یعنی وفاقی وزیر داخلہ کو گرفتار کرنے کی بقیر طور پر دھمکی دی جا رہی ہے آج سامباد میں ان صداد دہشتگردی کی عدلت میں پیشے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کو ملک کا سوچنا چاہیے عمران خان سے بار بار یہ سوال ہوتا رہا کہ یہ فیصلے کون کروا رہا ہے مگن میں جواب نہیں دی میجسٹریٹ جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے پاس اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشتگردی کا کیس لگ جاتا ہے آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مزاک اڑا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے خوف زدہ ہوئے ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے اس خوف سے یہ ٹیکٹیکل نوک آؤٹ کرنے کے لیے اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کا مزاک وڑ رہا ہے امران خان نے شہبازگل کا ریمان پولیس کو دینے والی ایڈیشنل سیشن جج زیوہ چودری سے متعلق اپنے بیان کا آج بھی دفاع کیا اور کہا کہ خاتون جج نے تشدد ثابت ہونے کے باوجود پولیس کو ریمان دیا حالانکہ امران خان کے دعوے کے برد شہبازگل پر تشدد اب تک ثابت نہیں ہو سکا ہے بلکہ سمب آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اس کی تحقیقات ریٹائر جج سے کرائی جائیں اور پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم دوگر نے اڈیالا جیل میں شہبازگل سے ملقعت کرنے کے بعد خود کہا تھا کہ شہبازگل بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور میڈیکل کرانے سے تحریری طور پر وہنہوں نے خود انکار کیا ہے اس کے باوجود امران خان اپنے الزام پر قائم ہیں اور اپنے خلاف توہین عضلت کے مقدمے کو بھی ایک سادش کا حصہ قرار دے رہے ہیں اور ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری کے بعد اب براہ راست اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسس آمیر فاروق پر تحریق انصاف نے تنقی شروع کر دی ہے آج فار چودری نے میز بان کامنا چاہی سے بات کرتے بے کہا کہ اگر میں چیف جسس آمیر آباد ہائی کورٹ کی جگہ ہوتا تو خود ماں کی مانگ امران خان اپولوجائز نہیں کرنے لگے اس کیسے ایک بھائی شوٹ گی اچھا ای بلیو کہ سب سے پہلے اگر میں فرینٹلی چیف جسس آمیر آباد ہوتا تھا ائی ووڈ آبی تنڈرڈ اپولوجی کہ میں نے اوورلوک کر دیا ہے یہ ٹورچر کو مجھے بالکل اوورلوک نہیں کرنا چاہے تھا سنگیل الزام ہے ٹورچر کا سنگیل الزام ہے ٹورچر کا سنگیل الزام ہے تیس بات پیجاب کریں نہیں نہیں کنٹیمپ بلیس میں کون سے بات پیجاب کریں آپ دیکھ رہا چاہی جس کو سنگل آٹوک کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہوں نے یہ نہیں کیا اسلام آباد کی انصال اشتگردی کی عدالت نے جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی اور پولیس کو یکم ستمبر تک ان کی گریفتاری سے روک دیا ہے جبکہ ایڈیشنل سیشن جائے تھا تاہیر ابباس نے دفعہ 144 کی خلافردی کے مقدمے میں 7 ستمبر تک ان کی زمانت منظور کر لی ہے اس کے باوجود دیریک انصاف عدیہ پر مزید دباؤ ڈال رہی ہے ایک طرف عمران خان جارحانہ سیاست کر رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت کو اپنے ہی اندر سے اپوزیشن کا سامنا ہے نون لیگ لڈن اور نون لیگ اسلام آباد میں خلافات کی خبریں تو آ ہی رہی تھیں اب پاکستان میں موجود لیگی رہنما بھی کھل کر حکومت کے اخلاف بول رہے ہیں اور وہ رہنما بول رہے ہیں جو نواز شریف کے مریم نواز کے قریب خیال کے جاتے ہیں آدابی شیر علی اور تلال چودری نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ مفتا اسماعیل ذرا دفتر سے نکل کر غریب عوام میں جائیں عوام کو ریلیف نہ دیا گیا ہم خود احتجاج میں شامل ہو جائیں گے ایک غریب آدمی رکشہ ڈرائیور یا موٹر چلائے تو دو سو یونٹ تو ایسے کھٹے ہو جاتے ہیں دو سو پانچ یونٹ آپ کے استعمال ہوتے ہیں بل آسمان پہ چلا جاتے ہیں بیس بیس ہزار روپے مفتا اسماعیل صاحب ذرا دفتر سے نکل کر غریب عوام میں جائیں آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے کس طرح لوگ بل کس طرح دیتے ہیں لوگ خودکشیاں کیسے کر رہے ہیں خدا رہا یہ مسلم نون کا وطیقہ نہیں ہے آپ جو بھی عمران حیالی نے شرائط نامہ دسترد کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ اس کو ری نیگوشیئٹ بھی کر سکتے ہیں مادی میں اسحاب ڈار صاحب نے ری نیگوشیئٹ کیا بوجھ نہیں ڈالا میں امید کرتا ہوں وزیر آدم صاحب سے بھی اپنی پارٹی سے بھی خدا رہا یہ پولیسیاں ترد کر کے عوام دوز پولیسیاں بنائیں برنہ ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا اس سے پہلے کہ ہم بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم بھی عوام کے ساتھ ان چیزوں میں شامل ہو جائیں کیونکہ وہ نون لیگ ہے اگر نون لیگ یہ تجاز کرے گی تو ہمارا پھر یہاں پر کیا سٹرچر رہ جائے گا ہماری ماں بہنیں نون لیگ کی فیصلہ باز کی بیٹیاں لائنے لگا کر یہاں پر واقع کے آفیس میں ان کی تظلیل ہو رہی ہے میں وزیر خورم دستگیر صاحب کو کہوں گا جا کے پلیس وزٹ کریں کسی سب آفیس میں ہمیں ان کا خیال کرنا ہوگا خدا رہا نہیں ٹوم کو مجبور کرے کہ خانہ جنگی کی طرف دکیل دیا جائے